نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے مسٹر انڈیا ویجے بادر اور میں ویجے بادر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اسکوائٹ کی اسکوائٹ کہہ لو دنڈ بیٹک کہہ لو اور آج کل جو نیا نام ہے وہ اسکوٹ ہے تھوڑا فینسی سا نام ہے ٹھیک ہے نا مطلب سبی کا وہ یہ ہے کہ قوائٹ سیپ مسلز کے لیے ہمیں اٹھک بیٹھک جو لگانی ہے تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ کیلئر کر دوں کہ جو بھی میرے دوست بگنرز ہیں وہ لیگز کا ورک آؤٹ اسٹپ کر دیتے ہیں یا پندرہ دن میں ایک بار کرتے ہیں جیسے اور مسل کو ٹرینڈ کرتے ہیں ویک میں دو بار بہتر گھنٹے کے بعد ہم ہر مسل کو ٹرینڈ کرتے ہیں وہ لیگز کو اتنا ٹرینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ بہت تھکا دینے والا ورک آؤٹ ہوتا ہے لیگز کا اور لیگز کے ورک آؤٹ میں ہی ہمیں اپنی اصلی پاور کا پتہ لگتا ہے ہمارے جو فیورے ہیں وہ لیگز کے ورک آؤٹ میں پورا ایک دم ویکیوم جو ہے کھیستے ہیں اور پھر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو یہ تھوڑا ہارڈ ورک آؤٹ ہے تو اس کو بیگنرز جو ہے اسکپ کر دیتے ہیں اس کو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے کبھی بھی تو آج کی ویڈیو میں لیگز کے ورک آؤٹ کی بات نہیں کریں گے بس اسکپ کی جو رائٹ پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو کوششن یہی رہتا ہے جو بیگنرز ہیں ان کا کہ سر ہم اسکپ جو ہے وہ فری ویڈ سے کریں یا اسمیت مسین پہ کریں یا ڈمبل کو پکڑ کے تب اس سے کریں تو دوستو فری ویڈ سے کرو اسمیت مسین سے کرو یا ڈمبل سے کرو سیم ہی ایفیکٹ آئے گا بس آپ کو جو ہے اپنا مائنڈ کا جو کنیکشن ہے وہ مسلز کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہوگا جب تک آپ مائنڈ اور مسلز کا کنیکشن نہیں بنائیں گے تب تک آپ چاہے فری ویڈ سے کتنا بھی کر لو اسے بھی پریسر نہیں آئے گا اور اگر اپنے مسلل کا جو کنیکشن ہے مائنڈ کا جو کنیکشن ہے وہ مسل کے ساتھ بنا لیا تو اسمیت مسین پہ بھی اتنا ہی پریسر آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں پیروں کی پوزیشن تو اگر ہم پیرو کی پوزیشن کی بات کریں تھوڑا رویت نیچے لے کے جانا کیمرہ تو ہماری جو چال ہے ہم نورملی ہم جس چال سے ہم چلتے ہیں نورملی تو ہماری پیرو کی جو ویڈت ہے نا پیرو کی جو چوڑائی ہے وہ ہمیں اسکویٹ کرتے دفعے اتنی ہی رکھنی ہے نہ اس سے زیادہ کرنی ہے نہ اس سے کم کرنی ہے نیرو ٹھیک ہے نا اگر ہم ہیٹ اسکویٹ پہ کریں گے تو ہم اس ہمیں پیرو کی جو ویڈت ہے وہ اپنے نورمل فیڈت جو ہمارے ہیں بلکل اس کے تیتنی کر سکتے ہیں اسکویٹ میں ہمیں بلکل نورمل ویڈت رکھنی ہے جو ہم جو ہماری ہوتی ہے بلکل اور مائن اور مسلس کا کنیکشن ہمیں بنا کے رکھنا ہے اب وہ کنیکشن بنے گا کیسے آپ نے بار بیل کو اٹھایا پیچھے آئے ہلکے سے آپ کو ہیپس کو پیچھے کرنا ہے اور دھیرے سے آپ اس کو لے کر سلولی سلولی بیٹھیں گے جب تک کی آپ کی ہیمز آپ کی جو ہیمز ہے وہ کاف کو ٹرچ نہ کر جائے ہلکا سا ہیمز کاف کو ٹرچ نہ کر جائے آپ کو اتنا لے کر اس کو بیٹھنا ہے اور پھر اس کو دھیرے سے لے دیکھر آپ کو اوپر اٹھنا ہے پورا سیدھا نہیں کرنا ہے گھٹنوں کو ہلکا سا بینڈ کر کے رکھیں گے تاکہ پریشر ہمارے قوارس مسلس پہ رہے اگر آپ نے گھٹنے سیدھے کر دیئے ہیں تو آپ اپنی قوارس مسلس کو ٹائٹ رکھیں گے قوارس مسلس کو آپ دھیلا نہیں چھوڑیں گے قوارس مسلس کو بلکل ایسا رکھیں گے جیسا کہ ہم پوز ہولڈ کر کے رکھتے ہیں آپ گھٹنوں کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں بس آپ کو قوارس مسلس کو ٹائٹ رکھنا ہے ایک ڈم جیسا پوزنگ میں ہم روگ رکھتے ہیں اور فیلم اس کو ریپیٹ کریں گے بلکل نیچے نہیں جانا ہے ایک ڈم ہلکا سا یہ ہم نے ٹچ کیا اور بس یہ تو اس طرح سے آپ جب اپنے قوارس کو ٹرینڈ کریں گے چاہے آپ فری ویٹ سے کریں چاہے آپ اسمیت مسین پہ کریں اچھا آپ کو پریشر فیل ہوگا اور آپ کی جو مسلس ہے وہ ڈیولپ ہوگی تو دوستو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں فری ویٹ یا اسمیت مسین شروع میں تین یا چار مہینے اسمیت مسین پہ آپ لوگ کریں جیسے جیسے ویٹ ہولڈ ہونے لگے گا آپ ویٹ کو سنبھالنے لگو گئے تو پھر آپ فری ویٹ سے کریں تھینکیو جائیں ٹھیک ٹھیک